اسلام علیکم فرنس میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش فٹ فٹ اور شاد عباد اسیس جی سسٹر آپ کی چائے آگئی ہے جلدی سے پی لیجئے تھنڈی مت کریے گا اچھا فرنس ویڈیو کے ٹائٹلز آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں گے ہی راج جو بھی کچھ کرتی پھر رہی ہے نا ان کے بارے میں ہم تھوڑ اس سے بس اپنے پوائنٹ چکیں گے زیادہ ڈیٹیل میں بلکل بھی نہیں جاؤں گی ایک شیئر کے ساتھ ریویو کا آغاز کریں گے میں بتمیز نہیں ہوں میں بتمیز نہیں ہوں بس بات تمیز سے نہیں کرتی بس مجھے کچھ حضبحال شیئر لگا تو میں نے سوچا کہ یہاں پر سنا ہی دے اچھا زناب جو بھی ان کا آیا ہے کہ جی لاسٹ ریاکشن ہے اب یہ لاسٹ ریاکشن ہوتا کیا ہے اب جا کر یہ بات سمجھ آئیے کہ وہ لاسٹ ریاکشن جو ہے وہ اس دن کا لاسٹ ریاکشن ہوتا ہے یا بس وہ جو بس سمجھے بس وہ جو ویڈیو ہوتی ہے اسی حد تک بات ہوتی ہے اس سے آگے نہیں ہوتی ہے اگلی ویڈیو دوبارہ آنی ہے اور آ ہی جائے گی وہ کسی بھی وجہ سے آ جائے گی لوگ چینل چھوڑ کے جانے لگتے ہیں کہ ہم بس ہی لاسٹ ویڈیو ہے ہماری لاسٹ کمیونیٹی ہے ہمارا یہ ہے ہمارا وہ ہے اب ہم جا رہے ہیں لوٹ کرنا آئیں گے پھر لیکن اچانک آ جاتے ہیں کہ جی لوگوں کے برزور اسرار پڑنا ہم واپس آ گئے ہیں اب وہ کون لوگ ہیں جتنا برزور اسرار کرتے ہیں تو اسی طرح یہ ہیرا میڈم جو ہیں انہوں نے بھی اپنا لاسٹ ریاکشن دیا ہے لیکن واپس تو آئیں گی وہ کہتے ہیں نا چھٹتی نہیں ہے ظالم موں کو لگی ہوئی اچھا جناب وہ دیڈی کے اوپر ریاکشن دے رہی تھی اور دیڈی جو بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کے بارے میں ڈائریکلی ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ ہرا کے چاچا چاچی یعنی ساجد صاحب اور ستارہ ان کے کہنے پر دیڈی جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان کے بقول کہ وہ جو پیسو والی بات تھی انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے کہ جی پیسو کا ایسا کچھ چکر تھا انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے گھر کی آپس کی بات تھی لیکن اگر وہ بات ڈیڈی کو بتا ہے تو اس کا مطلب کہ پھر تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جی ویڈیوز ان سے بنوائی جا رہی ہیں اور ان کو انفرمیشن دی جا رہی ہے میرا خیال ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا ان کے خاندان میں اچھی پچھی ہر چیز بولی جاتی ہے تو یہ کوئی اتنی چھپنے والی بات تھی نہیں اور ہو بھی سکتا ہے کہ کسی وقت انسان کا ذکر آ جاتا ہے اور ڈیڈی نے اس وقت موقع پہ چوکہ لگا دیا اور بتا دی یہ ساری باتیں اور ان کے وقال یہ کہ ساجے چاچو جو ہیں وہ خود آ کر یہ ساری بات بولتے کہ ہاں جی پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے ہیں تو میں سوچتی ہو چلیں آپ تو کہتی ہیں نا کہ وہ ان سے بنوا رہے ہیں تو اگر انہوں نے ان کے بحاف پر بول دیا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ پیسے لیے ہیں اور چلیں آپ اس میں خاندانی ہوتے ہیں مسئلے مسائل ہو گیا ہو گیا لیکن کچھ چیزیں جو یہاں پر مزید کھلی تھی انہوں نے بتایا کہ جی کچھ اس طریقے کی بات بول رہی بھی کہ آپ نے یہ بتا دیا یعنی ستارہ نے مجھے نہیں پتا کہ ستارہ نے کہاں پر یہ بات ڈسکلوز کی ہے کہ ان کے بقول کہ ستارہ نے یہ بتا دیا کہ شاہد بھائی جو ہیں یعنی ہرہ کے والد صاحب جو ہیں وہ ان کے پر چیخے تھے چلائے تھے انہوں نے وجہ کیوں نہیں بتائی ان کے بقول کہ ادھورہ سچ کیوں بتایا تو پھر ہرہ نے کہاں مکمل سچ میں بتاتی ہوں کہ ہرہ کے والد صاحب یعنی شاہد صاحب جو ہیں وہ ستارہ کے پر کیوں چیخے چلائے تھے اس لیے کہ کوئی جھگڑا ہوا تھا جس کے نتیجے میں ستارہ نے غصے میں ان کو بولا کہ آپ کو اتنا ہی ہے تو ہم ڈیووز دے دیتے ہیں آپ شادی کر لو یا مدنگی کرا دو اور میں یہاں پر یہ نہیں بولوں گی کہ یہ صحیح بات تھی یا غلط بات تھی لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سچ بتانے کی کوشش ہی کری ہے تو یہ ابھی بھی ادھورہ سچ ہے آپ وہاں سے بتائیے کہ جھگڑا کس بات پر شروع ہوا تھا کیا کیا باتیں ہوئیں تھی آپ کے والد نے کیا کہا پھر ستارہ نے کیا کہا پھر فلان نے کیا کہا اور اس طرح بات بڑھتے بڑھتے اس پوائنٹ پر آئے کہ آخر کار کسی نے حسین میں آگر آپ کو یہ بات بول دی پھر اس کے بعد جو ہیں وہ شاہد صاحب نے بھی کچھ بولو گا اس طرح بات بڑی ہوگی نا تو کچھ نہ کچھ تو باتیں ہوئی ہوں گی تو میں خواہد سے جب آپ بتا ہی رہی ہیں تو پھر پورا کا پورا مدہ یہاں پر لاکر رکھ دیجئے کیونکہ آپ کیا تو کچھ بھی چھپایا تو جاتا ہی نہیں آپ کو پروفز اتنے لانے ہوتے ہیں آپ کو پروفز اتنا کرنا ہوتا ہے تو جب آپ کو سچ لانا ہی ہے تو پورا لے آئیے چھپاتے کیوں ہیں اور ایک سب سے بڑے مزے کی بات یہ کہ ہرا صاحبہ جو ہے وہ ایک سوال رکھے گئے کہ میں ایک سوال یہاں پر چھوڑ کے جا رہی ہوں اس کا جواب تو بس ضروری ہی دیجئے گا ان کے بقول یہ کہ آپ سپورٹرز جو ہیں وہ میرے اوپر آ جاتے ہیں اتنے لوگ آ کر ان کے پر بول رہے ہیں لیکن وہ جب کیوں نہیں بولے جب کاشف جو ہیں ان کے سالے صاحب ہیں شاید وہ جو صدام جو اس نے بہت ہی گندی حرکتیں کریں تھی کہ جب اس نے بولا تھا اور یہ مدد بچوں کے لیے اور سب چیزوں کے لیے تو سپورٹرز کہاں تھے کہاں سوئے ہوئے تھے کیوں نہیں آ کر آواز اٹائی تھی تو بی بی ہوش میں ہو پیدا ہو گئی تھی آپ جب مدد آپ دنیا میں آ چکی تھی یہ کہیں کھوئی ہوئی تھی کہیں سوئی ہوئی تھی میرے حالے پیدا نہیں ہوئے ہوں گی جب ہی ان کو پتہ ہی نہیں جلا کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تھا تو سپورٹرز نے مدد بھی اپنے خاندان کے لوگوں کے بھی نام لے رہی تھی کہ فلا نہیں آیا فلا نہیں آیا تو ماف کیجئے کہاں آپ کے خاندان کے بارے میں تو آپ کے اپنے ہی الفاظ ہیں کہ ڈیش خاندان ہے تو اس لیے اپنے خاندان والوں کو تو آپ سائیڈ میں ہی رکھ لیجئے وہ کیوں آتے ہیں وہ تو جب ان کا مود ہوتا ہے جب آ کر کوئی ریکشن دے دیتا ہے لیکن جہاں پر ان کو لگتا ہے اوہو یہاں پر لفڑا زیادہ ہے یہاں پر مسئلہ زیادہ ہے وہ وہاں پر چپ ساتھ کے بیٹھے رہتے ہیں کوئی آواز نہیں اٹھاتے ہیں یہ سپورٹرز ہی تھے جنہوں نے ہر ہر موڑ پر ہر ہر چیز پر ستارہ کے لیے اس کی بچیوں کے لیے سب کے لیے آواز اٹھائی اور بات کری اور صرف سدام صاحب کے لیے نہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے سپورٹرز نے ہی آوازیں اٹھائی اور میں خالصہ کچھ زیادہ اٹھا لیا ہے شاید اسی لیے آپ لوگ کو جانا برداشت نہیں ہو رہی اور ہرہ کے بقول کے یہاں پر سپورٹرز نے اس لیے سدام کے لیے آواز نہیں اس دام کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کیونکہ وہ ان کی ایسی کی تیسی کر دیتا تو میرا خیال ہے اس کی جو ٹائمنگز ہے وہ تو سب نے ہی دیکھنی تھی کہ وہ کتنی ایسی کی تیسی کر سکتا تھا شاید آپ لوگ کے خاندان والے ہیں اسی لیے نہیں اٹھکے آئے ہوں گے کیونکہ ان کو اس سے کچھ ڈر لگتا ہوگا ورنہ یہاں سپورٹرز نے تو کبھی بھی اس سے کوئی خوف محسوس نہیں کیا اس سے زیادہ بڑے بڑے لوگوں کو یہاں پر سپورٹرز نے ہی آواز اٹھا کر چپ کر آیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے اور سٹل لے رہے ہیں اچھا اور میرا خیال ہے کہ سب چیز چھوڑے آپ کے خاندان والوں نے انہی آواز اٹھائی وہ تو آپ کے بقول ہیں آپ نے خود کیوں نہیں اٹھائی آپ کے تو چاچا چاچی تھے آپ کے تو گھر کی بچیاں تھیں آپ نے خود کیوں نہیں آواز اٹھائی آپ کو کیا ڈر تھا ان صاحب سے کہ آپ نے آواز نہیں اٹھائی آپ اپنے اببا جان کو لے کر آتی ہیں اور یہاں پر ایک شٹ اپ کال دلواتی ہیں کہ یہ کون ہے اور کس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے اور کون ان کے گھر کی چھوٹی سب سے چھوٹی معصوم بچیوں کے پر اس طریقے کیا گندی باتیں بول رہا ہے تو چاچا صاحب کیوں نہیں آئے یعنی تاؤ ہی ہوئے یا تایا ہوئے تو وہ کیوں نہیں آئے انہوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی ہے میں حال ہے یہی ساری چیزیں ہیں جب ہاں سے ساجت صاحب بھی دیکھتے ہوں گے تو جب آپ لوگوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ کس طرح بچیوں کے لئے گندی لینگویج یوز ہو رہی ہے گندی باتیں ہو رہی ہیں آپ لوگ ان آواز نے اٹھائیے تو اب آپ اپنے چاچا سے بھی کس مو سے شکوا کرتی ہیں کہ وہ آ کر آپ کے لئے سٹینڈ نہیں لے رہے جبکہ انہوں نے تو آپ کے لئے کچھ بولا بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ آپ کے لئے سٹینڈ لیں لیکن جب آپ کے گھر کی بچیوں کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو آپ لوگ کہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگ کون سی غیرت کی پھکی لے کر لنبی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت آپ لوگ بلکل نہیں جاگتے ہیں یہاں پر آ کر آپ سپورٹرز کو للکا رہی ہیں سپورٹرز کو بول رہی ہیں کہ اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھائی تھی تو بی بی ہو میں خالصہ آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے اس لئے اب آپ اس کے بارے میں سوال نہ ہی کریں تو ہی بہتر ہے اور ان کے وقال کے جی میں سچی ہوں اور میں کیونکہ اس طریقے کی باتیں کرتی ہوں اس لئے لوگ میرا سامنا نہیں کر پاتے ہیں میرے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے ہیں ان کے جو ویلڈ پوائنٹس ہیں ان کو لوگ فیس نہیں کر پاتے ہیں اور خاص طور سے جو ان کے چاچا چاچے یعنی ساجے صاحب اور ستارہ اسی لئے گاؤں نہیں آرہے کیونکہ وہ ہیرہ کو فیس نہیں کر سکیں گے ان کے سوالات کو فیس نہیں کر سکیں گے اس لئے جو ہے نا وہ یہاں سے ان کا سامنا نہیں کر رہے ہیں اور عید مانا نے شاید ان کے پاس آ بھی نہیں رہے تو میں خالصہ ان کا اپنا گھر ہے وہ شاید آپ کے گھر میں تو لینڈ کریں گے نہیں اگر ان کو آنا ہو کر تو آ چاہیں گے کسی بھی ریزنز کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں تو اس کی وجوہات جو ہے نا وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتاؤں گی اچھے یہاں پر جو ہے میں ایک بات یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ میرا اببو کا یہ جھگڑا تھا اور ستار آنٹی یوں چیخی تھی اور اببو نے یہ بولا تھا اببو کا تو زیادہ انہوں نے نہیں بتایا دوسری ہی وجہ بتائیے تو میں یہ سوچوں یہ تو کچھ ٹائم پہلے کی بات ہوگی نا بھی ریسنٹلی کی تو نہیں ہوگی تو وہ سارا جھگڑا تو چل رہا تھا نا مدھا آپ کے بقول کے تھا اور اس کے باوجود بھی ابھی کچھ ٹائم پہلے جب آپ نے یہ بتایا کہ اببو نے جو ہے وہ چھے لاکھ والا قصہ اس کو آپ نے ڈینائی نہیں کیا ہے کچھ ٹائم پہلے آپ لوگ ادھرز کراچی بھی آئے ہوئے تھے ساتھ رہے بھی ہیں کھایا پیا بھی ہے سب کچھ ہی کیا ہے تو پھر اس وقت جھگڑا بھول گئے تھے تو میرا خیال ہے یہاں پر مہار سے یہ چیز چلتی ہے کہ جب تک آپ کو مل رہا تھا جب تک آپ لوگ کی چیزیں سیرلی نہیں تو آپ لوگ سارے جھگڑے بھولے ہوئے تھے میرا خیال ہے جہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ سپلائی بند ہو جاتی ہے تو وہاں پر شاید یاد داشت واپس آ جاتی ہے پرانے اگلے پچھلے جھگڑے فساد سب یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں کچھ ایسی سیچویشن لگتی ہے ورنہ ابھی تک تو یہ سارے جھگڑے آپ لوگ سب بھولے ہوئے ہی تھے اب اچانک سے سب کچھ یاد آگیا ہے اچھا ویڈیو اینڈ کرتے ہوئے آخر میں جو ہرا نے بات بولی تو بس وہ سن کر تو ہماری ایسی حالتی کی گوتا ہے کہ بس کر پگلی رولائے گی تو انہوں نے بتایا کہ ان کا خاندان وہ تو بدنام ہو کے رہ گیا ہے اتنا زیادہ گندہ ہو گیا ہے کہ لوگ ان کے خاندان کے بارے میں اتنا گندہ کچھ بولتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں نہیں 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 بلکل بھی پراؤڈ نہیں فیل کرتی ہیں آپ کو انہوں نے بلکہ یہ کہا آرڈینس آپ کو پتا نہیں ہے کہ پیرا خاندان کتنا برا کیونکہ آپ تو آرڈینس ہیں آپ کو اتنا نہیں پتا لیکن کیونکہ ہرا تو اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ ہی یعنی جو وہ ڈیش خاندان ہے اسی سے تعلق رکھتی ہیں تو انہوں نے کہا میں تو بلکل بھی پراؤڈ فیل نہیں کرتی ہوں کہ آپ کو پتا نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنا گندہ خاندان ہے یعنی کہ ان کا خاندان کتنا گندہ ہے تو میں کہہ دیوں یہ رہا پلیز اپنا مو نہ ہی کھولے کیونکہ آپ کو تو جو پتا ہوگا سو پتا ہوگا لیکن جب آڈینس اپنا مو کھول کر آپ کو بتائے گی نا کہ وہ آپ کے خاندان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں نا تو پھر آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گا اس لیے رہنے ہی دیں نہ ہی پوچھے کسی سے میں خانداز جتنا آپ اپنا خاندان کو اتنے اچھے سے پوٹرے کر رہی ہیں اتنا اچھے سے بتا رہی ہیں سمجھا رہی ہیں دکھا رہی ہیں کہ آپ کا خاندان کیسا ہے آپ کے کیسے بچیاں جو ہیں چھوٹی یعنی انیس سال کی بچیاں جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے بڑوں کو ٹریٹ کرتی ہیں کس طریقے سے دو بے دو آتی ہیں کس طرح تنکر کھڑی ہوتی ہیں کس طرح جواب سوال کرتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے شو کریں کہ آپ کا خاندان کیسا خاندان ہے میں نے ان کی ویڈیو کے نیچے کومنٹ پڑھا وہ پڑھ کر تو میں حیران رہ گئی کسی نے کہا واہ کیا ریاکشن دیا ہے یہ ہوتا ہے ایک پڑے لکھے ایک پڑے لکھے آدمی میں اور جاہل آدمی میں فرق اب انہوں نے منشن نہیں کیا کہ انہوں نے ان کو پڑھا لکھا بولا تھا یا جاہل بولا تھا اب وہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کو جو سوچنا ہو جو سمجھنا ہو وہاں آپ سمجھ لیں چلے فرینڈز ویڈیو اینٹ کرتے ہیں یہ سلسلہ تو پتہ نہیں کہاں تک چلے گا یہ جو بظاہر لاسٹ ریاکشن ہے یہ لاسٹ تو کبھی بھی نہیں ہوگا چلتا ہی رہے گا جب تک واقعی ہے جن کو سپورٹرز بول رہی ہیں جن کے کندوں پہ ہو کے سوار چلی ہیں تو پھر جب ان کو پٹھیں گے پھر ان کو اچھے سا کل آ جائے گی اور اس وقت اکل آئے گی تو پھر ہم کہیں گے اب پچتا ہوئے کیا ہوا جب چلیاں چک گئیں گے چلے فرینڈز ویڈیو اینٹ کرتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں صداستے مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ